سباپتی جی جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو دیواروں پہ ایک نعرہ لکھا رہتا تھا ہم دو ہمارے دو اور پورے دیش کے لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دس سال دو ساد کی سرکار چل رہی تھی اب ان دو ساد کے کندوں پر اور دو لوگ بیٹھ گئے ہیں اور وہ پرانا نعرہ پوری طرح فٹ ہو گیا کہ ہم دو ہمارے دو سباپتی جی چلو یہ تو پرانا نعرہ ہے ایک نیا نعرہ اس سرکار کا سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ نعرہ بھی دو کا وکاس باقی سب کا ستیہ ناس اس بجٹ میں سارا کچھ درسایا جا رہا ہے سباپتی جی جس دن الیکشن کا رزلٹ آ رہا تھا تو سوابے کیا سارے لوگ اپنا دیکھ رہے تھے اور پورے دیش کا بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا بن رہا ہے کس کی سرکار بن رہی ہے اور جب بی جے پی کی سوئی دو سو تیس اور چالیس کے بیچ اٹکی ہوئی تھی تو ہم سوچ رہے تھے کہ پاندس اور کم ہو جائیں اور کم ہو جائیں لیکن اب میں کہتا ہوں بگوان کا شکر ہے کہ آپ کی دو سو چالیس آگی اگر پاندس اور کم ہو جاتی پتہ نہیں بابو جی نائیڑو جی کے ساتھ کوئی اور بابو جی آ جاتے اور اس وجہ سے اور شکشہ کا سواس کا مرے گا کا اور کسانوں کا بجٹ اور کم ہو جاتا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 77 برس سے اتنا مجبوری بس بجٹ کسی سرکار نے پیش کیا ہوگا جتنا اس بار NDA سرکار نے بجٹ پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نیکے ہمارے جتنے بپکش کے ساتھی ہیں وہ بہت خوش ہوں گے اس بجٹ سے کیونکہ ہریانہ والے ہیں مہاراشتر والے ہیں ان کے وہاں تو الیکشن بھی ہے لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سرکار کی مجبوری سمجھئے یوں ہی کوئی اتنا بے وفا نہیں ہوتا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی اور مجبوری صرف یہی ہے کہ وہ ستہ والی کرسی بچانی ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے اور اس کے لیے آپ نے اپنے بجٹ میں جو چار باتوں کا جکر کیا ہے کہ یوہ کا کسان کا مہلاوں کا گریبوں کا خیال اس بجٹ میں رکھا گیا ہے تو سبا پتی جی کسانوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ دو گنا ان کی آمدنی کریں گے ایم ایس پی کا وعدہ کیا گیا لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس میں ستائیس پرسنٹ فٹی لائزر پہ سبسیڈی کم کر کے ان کسانوں پر نیا ووٹ پانے کا کام کیا گیا اور ان کی آمدنی اور کم کر دی گئی ایک نیا نعرہ اس سرکار کا سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ نعرہ بھی دو کا وکاس باقی سب کا ستیہ ناس اس بجٹ میں سارا کچھ درسایا جا رہا ہے سواپتی جی جس دن الیکشن کا رزلٹ آ رہا تھا تو سوابے کیا سارے لوگ اپنا دیکھ رہے تھے اور پورے دیش کا بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا بن رہا ہے کس کی سرکار بن رہی ہے اور جب بی جے پی کی سوئی دو سو تیس اور چالیس کے بیچ اٹکی ہوئی تھی تو ہم سوچ رہے تھے کہ پاندس اور کم ہو جائیں اور کم ہو جائیں لیکن اب میں کہتا ہوں بگوان کا شکر ہے کہ آپ کی دو سو چالیس آگی اگر پاندس اور کم ہو جاتی پتہ نہیں بابو جی نائیڈو جی کے ساتھ کوئی اور بابو جی آ جاتے اور اس وجہ سے اور شکشہ کا سواس کا مرے گا کا اور کسانوں کا بجٹ اور کم ہو جاتا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ستتر ورس سے اتنا مجبوری بس بجٹ کسی سرکار نے نہیں پیش کیا ہوگا جتنا اس بار ان ڈی اے سرکار نے بجٹ پیش کیا ہے نے کہا کہ گریبوں کی سرکار ہیں اور گریبوں کو سب سے بڑا بینیفٹ پورے دیش پر میں اگر مل رہا تھا تو منرگا سے مل رہا تھا اور اس کا بھی بجٹ کم کر دیا اور اس میں جو محلاؤں کی بات اس میں کی گئی ہے سب سے زیادہ محلائیں گرامن شیطر سے اگر کہیں سے ان کو انکم ہے تو منرگا سے ہے سو بڑی شرم کی بات ہے آپ نے نہ گریبوں کو چھوڑا بات کی گئی سر آپ کے ہی اکنومک سربے میں جکر کیا گیا کہ بارک کیونکہ یوہ دیشہ ینگستان ہے تو یہاں اے آئی پر ہمارے سرچ نہیں ہو رہا جتنے سرچ پیپر سے اگر ہاں امریکہ سے کمپیریزن کرے چانہ سے کمپیریزن کرے تو ہم بہت پیچھے ہیں تو اس پر فنڈ دینے کی ضرورت تھی پر سر بڑے دکھی بات ہے کہ آپ نے آئی ایٹ اس کا بجٹ کم کر دیا آئی ایم ایم اس کا بجٹ کم کر دیا کیا اس طریقے سے ہم دیش کو آگے لے کے جائیں گے ہم بات کر رہے ہیں میڈم بھی بورڈ رہی تھے کہ جی دف سال پہلے ایسا تھے دف سال پہلے ایسا تھا سرسپ انکڑوں سے بارت آگے نہیں جائے گا اگر پوری دنیا میں بارت کی پوزیشن دیکھنی ہے تو ہیپینس انڈیکس میں ہم دو ہیار سولہ میں ایک سو تھار میں نمبر پر تھے اور اب ایک سو چھبی میں نمبر پر چلے گے اپنے شیطر پنجاب کی بات کروں کیونکہ سر ویسے تو کسی پردیش کا دیان نہیں رکھا گیا اگر میں پنجاب کی بات کروں سر فلڈز کے لیے بجٹ آپ نے لوٹ کیا آپ نے کہا جی سام میں فلڈز آئے بیہار میں فلڈز آئے اترا کھڑ میں فلڈز آئے ہمچن میں فلڈز آئے کیا سر پنجاب دیش کا حصہ نہیں ہے جو بارش اترا کھڑ میں ہوئی ہمچن میں ہوئی کیا وہ پہاڑوں میں رک جائے گی وہ ساری بارش کا پانی پنجاب میں آیا اور سولہ سو اسی کروڑ کا نقصان پنجاب کا ہوئا سر میں اس سمیں ایریگیشن منسٹر تھا میں ترن ترن گیا میں کپور تھلا گیا محالی گیا روپڑ گیا اور ہمارے ماں سر شیطر میں ایسا محول بن گیا کہ تین تن فٹ مٹی چڑ گئی اور وہاں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے بیس سال بھی وہاں کیتی نہیں ہو سکتی اور سر دو منٹ سر دو منٹ اور سر میں پنجاب کے پوائنٹ اوی سے کہوں اتنی نفرت پنجاب سے کیوں ہے جس پنجاب کا بلیدہ نے اتنا بڑا رہا کہ دیش کو ایال کروانے کے لئے بھی ہماری اسی پرزن کروانیاں اور اس کے بعد بھی سر پنجاب کے کسی گاؤں میں جائیے آپ کو کوئی بھی گاؤں میں ایسا نہیں ملے گا کہ جس گاؤں میں ہمارے شیطر کی مورتی نہ ہو جس نے سرحد پر راکھی کرتی اپنی جان کروان دی آج بھی کوئی دن نہیں ہوگا کہ ترنگے میں لٹی لاش ہمارے نوجوانوں کی ہمارے گاؤں میں ہمارے پنجاب میں ناتی ہو اور اس کا آپ ذکر تک نہیں کرتے جس بات کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیش آتم نربر ہو گیا آتم نربر ہو گیا آتم نربر کرنے میں بھی سب سے بڑا یوگدار ہمارے کسانوں کا ہے اور وہ کہی ایسے نہیں ہوا ہمیں مولیاتار نہ پڑا ہمیں اپنا پانی برواد کر لی ہمیں اپنی درتی برواد کر لی اور پنجاب سے کینسر ایکسٹرین جاتی ہے سر راجستان وہ اس لئے جاتی ہے کیونکہ دیش کا پیٹ برنے کا کام پنجاب کر رہا ہے اور اس کے لئے ہمیں دے کیا رہے ہیں ہماری جانکیہ تک آپ نے پندرہ کا چھبی جر پریمے سے نکال دی سو سر میری مانگ ہے کہ پنجاب کو شپیشل پیکج دیا جائے ہماری انڈسٹری برواد ہو رہی ہے اس کے لئے سپیشل پیکج دیا جائے ٹھیک ہے اور یہ بجت میں کہوں گا کہ صرف اور صرف کمسی بچانے کا ملکہ دیش کے لئے دیش کے کسانوں کے لئے سری عرمان بنیوال جی